ماشاءاللہ ماروڑی سے کم نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور گردن جو ہے اس کا اوپر چلنے کا انداز دیکھیں آپ اوپر ماشاءاللہ پوری گردن اوپر کی طرف رکھ کے پھر وہ گھڑا چلتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا پیٹ بھی بہت یعنی کہ بھاگنے والی چیزیں ہیں ریس والی چیزیں ہیں ماشاءاللہ خوبصورت چیزیں ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز ہے اور اس کا جو جو ہائٹ ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہائٹ بھی اس کی جو ہے وہ بہت یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے جی وہ بھی گھوڑا جو ہے وہ ڈانسر ہے اور یہ ریس والا گھوڑا ہے اور ماشاءاللہ دونوں گھوڑے آپ چیک کریں دونوں گھوڑے کمال گھوڑے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری چیز ہے اور ان کی سٹریٹ دیکھیں اور چلنے کی جو چلنے کی جو پوزیشن ہے چلنے کا جو طریقہ کار ہے جو چلنے کا جو سٹائل ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بہت پیاری چیز ہے حکمت پائی کے پاس یہاں پر جو گھوڑے ہیں وہ یعنی کہ پورے پاکستان سے بلکہ پورے پنجاب سے جو اچھے اچھے گھوڑے ہیں وہ حکمت بھائی کے پاس سیدھر آتے ہیں اور حکمت بھائی ان کو دور دور سے علاقوں سے وہ تلاش کر کے تو یہ یہاں پر لاتے ہیں اور یہاں پر شدرہ جو ہے الہور میں ایک پوائنٹ ہے فرخاباد وہاں پر ان کی جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ پاشماندہ لینے کے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آئیے حکمت بھائی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتا ہوں جی ان کی ہائٹ وغیرہ تو پہلے اس گھوڑے کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پوچھتے ہیں حکمت بھائی سے کہ اس کا جو ہے وہ ہائٹ کتنی ہے اور اس کا ریٹ وغیرہ تو ان کے ساتھ آپ خود ڈیل کر کے جو ہے وہ ریٹ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دونوں گھوڑے جو ہیں وہ بہت خوبصورت گھوڑے ہیں وہ بھی گھوڑا اور یہ بھی گھوڑا یہ جو گھوڑا ہے ماشاءاللہ یہ ڈانسر گھوڑا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گھوڑا سجدہ بھی کر رہا تھا اور ڈانس کرنے والا بھی گھوڑا آپ کو قریب سے آپ کو میں قریب سے دکھاتا ہوں اس کی آئیز وغیرہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت اور یہ دیکھیں کتنا پیارا فیس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی چیز ہے بہت پیاری چیز ہے آپ دیکھیں انجوائے کیجئے گا اور ماشاءاللہ ہمارے پاس بھی یہ نہیں ہے کہ خالی انڈیا میں گھوڑے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی گھوڑے ہیں اور حکمت کے پاس بھی ایسے گھوڑے ہیں کہ انشاءاللہ مارواری سے کم نہیں ہے کون کہتا ہے جی مارواری سے کم ہے ماشاءاللہ وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ ہمارے پاکستان کی پہچان ہمارے پنجاب کی پہچان ہے اور یہ دیکھیں ناظرین ایک اور آپ کو چیز میں دکھاتا ہوں اس کی ایک آئس آنک بلو ہے اور ایک بلیک ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصور چیز ہے ابھی ہم بتاتے ہیں اچھا حکمت سے بات کرتے اچھا حکمت سار آپ یہ بتائیے کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ آپ کے پاس ہے اس کی کتنی عمر کتنی ہے اب پانچ سال ہو گیا تو اس کے آج ہائٹ کتنی ہے ہائٹ ہے اس کا ساڑھے ساتھ گٹکہ دا ساڑھے ساڑھے ماشاءاللہ آپ نے دیکھ ہے ناظرین نے بھی دیکھ ہے کہ اس نا پیارا دانس نے کیا دانس کے دوران جو اس نے سجدہ دیا ہے تو یہ آپ نے خود سکھلایا ہے اس کو یا پیچھے سے سکھا سکھایا ہے آپ کے پاس نہیں ہے پیچھے سے کسی نے ٹریننگ دیا اس کو اگر کوئی لیتا ہے اس کو سکھانے کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے یہ سکھا دانس ہو گیا اور ماشااللہ اس نے سجدہ بھی کیا بہت کام گوڑے سجدہ کرتے ہیں جی کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈانس تو کرتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتے تو میں نے دیکھا ناظرین نے بھی دیکھا کہ یہ گوڑا بہت خوبصورت ہے اور اس نے سجدہ بھی کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جو ہے ناغ کتنا ریٹ تو ماشااللہ اس کا انمول ہے کیونکہ اس طرح کے گوڑے ہوتے ہیں آخر کوئی بندہ اگر اس کو شکھلائی کرتا ہے ڈانس کی تو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے ایک عام گوڑے کو جو سکھائے تو کتنا عرصے میں وہ سیکھ جاتا ہے اس طرح کا ڈانس اور اس طرح کا جو اس نے ریکشن کی ہے سجدہ کی ہے اس نے کتنے سالوں میں یہ تیار ہو جاتا یہ تو جانور بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے دو مہینے بھی لگ سکتا تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں جانور بھی بات ہوتی ہے یہ عامد تیز کو ٹریننگ ابھی نہیں دی پی ٹرین ہو کے آیا ٹھیک ہے باقی اگر جس نے ٹرین کر رہے نیو گوڑا تو ٹیم پھر بھی لگ جاتا ہے تقریبا مہینہ دو مہینے تین مہینے اس میں گوڑا ٹرین رہے آپ نے کوئی اپنا پیارا نام رکھ نہیں میں تو پھلال نہیں رکھ باقی جس نے لینے مثال کی تو اپنے شوق چی نام رکھ سکتے کیونکہ میرے پاس کافی گوڑے کڑے یہ جو گوڑے آپ نے کافی دوڑا کے دیکھ ہے اس کی جیتنی سپیٹ ہے یا کتنا یہ دوڑ سکتا ہے کیونکہ یہ جو گوڑے یہ خاص کر جتنی بھی میرے پاس جو لوگ ہیں اس نے لینے نیزہ بازی کے لئے ہے اور نیزہ بازی کے لئے اب ٹریننگ دے جا رہے ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نیزہ بازی کے لئے بھی اس کو ٹرین دے رہے ہیں دانس تو اس نے سیکھ لیا لیکن نیزہ بازی کے لئے بھی آپ اس کو تیار کر رہے ہیں اگر کوئی نیزہ بازی کے لئے لیتا ہے تو اس کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہر طریقے سے تیار ہو جی جی اس میں اتنا محنت جس نے زیادہ سے زیادہ یہ پاندرہ بیس دن اور لگے گا باقی ٹرین گھوڑا ٹھیک ہے تو جو گری کلر کا گھوڑا وہ بالکل ٹرین ہے زیادہ جی گری کلر کا گھوڑا بلکل تیار جی جی زیادہ جی نسل جو آپ کے پاس یہ ڈانسر ہے یہ گھوڑے کی نسل کون تی یہ دیسی یہ کی عمر کتنی ہوتی ہے میکسیمم کہتے ہیں جی پچیس سال ہوتی یا تیس سال ہوتی ہے اس طرح کا کچھ ہین ہے کہ پچاس سال ہو یا اور زیادہ گھوڑے کی کھوڑے ہمارے دوام فرا کے ہرے پٹھے ڈالتے توڑی چوکر اور دانہ ڈالتے دانہ ڈالتے تو دوسرے گھوڑے کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو دوسرا گھوڑا ہے تھوڑا سا آگے آجائے یہ دوسرا گھوڑا یہ کون سی نسل ہے یہ دیسی ہے یہ پیور پردیس یہ پنجاب نسل ہے پنجاب کا نسل ہے اس کا ہائٹ میرا خیال ہے وہ جو پہلے گھوڑا ہم نے دکھا اس سے مجھے زیادہ لگ رہی ہے اور کمر کی لیندھ ہے یعنی لمبائی ہے کمر کی وہ بھی اس سے لمبائی ہے تو اس کا جو ماشاءاللہ پاؤں بھی اور جسم بھی ہے وہ نیزہ بازی کے لئے مجھے موضوع لگ رہے ہے لمبائی بھی ہے کمر میں منچائی بھی ہے اور جو چلتا ہے تو گردن اوپر آکر چلتا یہ بالکل ٹرین ہے نیزہ بازی کا بالکل تیار ہے اور عمر 20 9 5 سال ہے ابھی لگ 5 سال 5 سال دے خیرہ والا پارام پارام ماشاء اللہ بہت حکمت بھائی ایسا ہے کہ لوگ وائرس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے لوگ منڈیوں میں نہیں جارے منڈیوں میں پرپندی لگی ہوئی ہے تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جانور اب بکنے بند ہو گیا تو اگر کوئی خواہش مند ہے تو کیا آپ کے پاس در آ کے جانور دیکھ سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے جی کیوں نہیں یہ ہمارا لوگ جگہ تو ہر عدم میں دیکھ ہے بہت لوگ آئے بھی یہ کل بھی آئیتے بہت سا دنیا آتی ہے اور جاتی ہے اس جیسے آپ کے پاس ماشاءاللہ آپ نے پہلے بھی گھوڑا دکھا ہے اور دوسرا یہ گھوڑا آپ دکھا رہے ہیں یہ آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پر اگر کوئی آجاتا ہے تو آپ دریکٹ آ کر ایسے حالات میں بھی گھوڑا مل سکتے ہیں جی جی مل سکتے ہیں تو اس کا اڈریس بتا دی جائے گا کہ یہ آپ کا جو فارم جو بنایا ہوا ہے گھوڑوں کا آپ نے ٹریننگ سینٹر بنایا ہوا ہے تو وہ کس جگہ پہ ہے تاکہ لوگ کمنٹ کر پوچھتے ہیں تو وہ آپ سن لیں گے بات کر لیں گے تو وہ آپ کے پاس دریکٹ آ جائیں کہ اچھے تھوڑے ماشاءاللہ آپ پاس استعداد بہت زیادہ ہے تو منڈیوں میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس آکے سیل کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں میرا جگہ ادھر لاہور میں لاہور شادر امور پرخواباد پرخواباد بارہ دری روڈ جی جی راوی پل کراس کر کے یہاں جسے بھی پوچھنے چلتا ہو یعنی بند نہ ہو ویسے تو میں بھی جب بھی آپ کو خون چلتا ہے بند نہیں ہے تو پھر بھی آپ اپنی زبان سے اپنا نمبر شیئر کر دیجئے تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں اور شکین بندے ہیں یہ میں دوسرا ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اپنے بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی بہت زیادہ تنگ ہوں کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ لیں لیکن اگر گھڑا لینا تو آپ رابطہ کیجئے گا ورنہ آپ بھائی سے تنگ نہ کیجئے گا کیونکہ اگر آپ تنگ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ پھون نہیں شیئر شیئر 0333 8383 2000 24 ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ نے کمینٹ پہ بتانا کہ ماشاء اللہ یہ گھوڑا ہے اور ماشاء اللہ جو گھوڑے نے ایک ٹیلنٹ ہے گھوڑے کے پاس سکھایا گیا سجدے کا سکھایا گیا اور ڈانس کا رابطہ کر سکتے ہیں بلا وجہ کال نہ کیجئے گا تو اجازت چاہتا ہوں جی نئی ویڈیو میں اور اس طرح کے جتنے بھی انشاءاللہ گھوڑے ہیں آپ کو دکھانے کو کوشش کر رہا ہوں تو آپ رابطہ کریں ہمارے ملکی حالات ہیں وہ آپ کے خامنے ہیں لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں آپ بھی دوسروں کے لئے دعا کریں